اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے ناظرین آج جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ چودہ فروری کا دن ہے جس کو ویلنٹائنز ڈی بھی کہا جاتا ہے تو ناظرین اسی حوالے سے میں آج آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک سنار تھا جو بے اولاد تھا جس کے ہاں کوئی بچہ بچے کی یعنی پیدائش نہیں ہوتی تھی تو اس نے ایک بچہ لے کر پال لیا تو وہ بچہ بھی بہت ہی فرمابردار تھا اور اس کو باپ کہتا تھا اور اس کی بیوی کو ماں کہتا تھا کیونکہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی نا یہ ان کو پتا ہے کہ وہ بہت ہی ترسے ہوئے ہوتے ہیں اولاد کی نعمت کے لیے تو انہوں نے ایک بچہ لے کر پال لیا تو ناظرین وہ جو بچہ تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ جوان ہو گیا اور وہ بہت ہی فرمابردار بچہ تھا اور سنار کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی مطلب نیکی صفائی میں گزار دی یعنی کہ کسی عورت کو مطلب غلط نظر سے میں نے نہیں دیکھا لیکن سنار کہتا ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت میرے دکان میں آئی اور وہ عورت کہنے لگی کہ یہ چونیاں آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے پہنیں تو جب میں اس کو وہ چونیاں پہنانے لگا تو میرے دل میں غلط خیال آ گیا اور میں نے غلط نظریے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھام لیا تو میرے ذہن میں غلط خیالات آنے لگے بہرحال چوڑیاں پہننے کے بعد تو وہ چلی گئی لیکن میرے ذہن میں جو ہے نا وہ ناپاکی آ گئی تو وہ سنار کہتا ہے کہ جب میں گھر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بیوی گھر کے باہر کھڑی رو رہی ہے اور میں نے جب اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو تو اس نے کہا کہ وہ جو بچہ تھا ہمارا وہ پوری زندگی فرما برداری کرتا رہا میں نے اسے ماں بن کر پالا لیکن آج اس نے غلط ذہن سے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور میں تڑپ گئی ہوں ٹوٹ گئی ہوں کہ یہ اگرچہ لے پالک تھا یعنی کسی اور کا بیٹا تھا لیکن میں نے تو اپنا بیٹا سمجھ کر اس کو پالا ہے یہ کیا ہو گیا تو سنار کہتا ہے کہ میری چیح نکل گئی اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ اس کی غلطی نہیں یہ میری غلطی ہے میں نے آج باہر کسی غیر محرم پر غلط نظر ڈالی ہے تو آج اللہ تعالی نے مجھے اس بات کی سزا دی ہے تو نظرین آج ویلنٹینز ڈے ہے آج اگر آپ کسی کی بہن کو پھول بیجنا چاہتے ہیں تو معذرت کے ساتھ اگر آپ کی بہن کو کسی نے پھول بیج دیا تو اگر آپ کسی کی بہن بیٹی پر گندی نظر ڈالتے ہیں تو اگر آپ ہی کے گھر میں ماں بہن یا بیٹی کسی پر بھی اگر کسی کی گندی نظر پڑ گئی تو آپ کو کیسا لگے گا تو نظرین ہر عمل کا مقافات عمل بھی ہوتا ہے تو نظرین کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں پہلے اس کے بارے میں سوچ لینا چاہیے تو نظرین امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی نظرین اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رہے ضرور دیا کیجئے نظرین کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو نظرین مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ